دوستو سال دوہزار سولہ میں آئی مووی فین کنگ خان شارو خان کی ان فلموں میں سے ایک ہے جن کی سٹوری لائن کو کافی چرچہ ملی تھی اور ملے بھی کیوں نہ جب اس فلم میں شاروک نے ایک نہیں بلکہ دو دو پاور پیک پرفارمنس دی تھی ایک سپر سٹار اور اس کے ڈائی ہارڈ فین کے بیچ کے انوکھے رشتے اور اس سے جڑے جرون کو دکھانے والی اس فلم کی شوٹنگ کے قصے بھی اتنے ہی دلچسپ ہیں جتنی کی اس فلم کی کہانی تو دوستو اگر آپ بھی بولی ووڈ کے بادشاہ شارو خان کے فین ہے تو فین مووی کے یہ کچھ چوکانے والے فیکٹس اور بیہائنڈ ڈا سینز بلکل مس نہ کریں تو آئیے آج کے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو فلم فین کی کہانی سپر سٹار آریان خانہ اور ان کے سب سے زبردست فین 20 سال کے گورف کے اردگرد گھومتی ہے گورف آریان کو اپنا بھگوان مانتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں کریکٹرز کو ایک ہی ایکٹر شاروک نے پلے کیا ہے دونوں کریکٹرز کے ایج میں کافی ڈیفرنس تھا اور اس لیے شاروک کی باڈی لینگویج سے لے کر ان دونوں کریکٹرز کے بیکگراؤنڈ ہر چھوٹی بڑی باریکی پر بخوبی دھیان دیا گیا تھا اور ساتھی وی ایف ایکس کی بھی خوب مدد لی گئی تھی شروعات کرتے ہیں اس کلپ سے جس میں آریان خانہ کے کریکٹر میں دکھ رہے شاروک کو ایک پلین کی اور جاتے دکھایا جا رہا ہے پر اصل میں اس سین کی شوٹنگ ایک سٹوڈیو میں گرین بیکگراؤنڈ میں کی گئی تھی اور بعد میں وی ایف ایکس کی مدد سے پلین کو ڈیزائن کیا گیا تھا کچھ یہی حال اس چیزنگ سین میں بھی ہے اس کے لیے بوڈی ڈبل کا یوز ہوا ہے اور اس کی شوٹنگ کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے اس میں بھی گرین والز یوز ہوئے ہیں ساتھی اس سین میں نظر آنے والی بیلڈنگز کو بھی گرافکس کی مدد سے بنایا گیا ہے دوستو سیٹ پر ایک سٹرکچر ریڈی کیا گیا ہے اور پھر وی ایف ایکس کی مدد سے اس کے آس پاس کی بلڈنگ بنائی گئی ہے ویسے وی ایف ایکس ٹیم نے واقعی قابل تعریف کام کیا ہے پردے پر اس سین کو دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگا کہ یہ بلڈنگ اور سینری فیک ہے دوستو فلم میں جو شارک کا فین والا کریکٹر تھا اس کی عمر بیس کی تھی شارک کو اس کریکٹر کی سکن میں اتارنے کے لیے بھی وی ایف ایکس کی مدد لینی پڑی تھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ شارک کے فیشیل فیچرز اور قد کاٹھی میں کیسے چینجز کیے گئے ہیں حالانکہ ایسے ہر شارک سے پہلے شارک کو لگ بھگ دو گھنٹے تک پروس تھیک میک اپ بھی کروانا پڑتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایکسپرٹس شارک کا میک اپ کر رہے ہیں اور انہیں شارٹ کے لیے ریڈی کر رہے ہیں دوستو ان ایکٹرز کے پیشنس کی داد دینی پڑے گی جو گھنٹوں میک اپ روم میں بٹا کر پہلے تو چہرے پر یہ بھاری بھر کم میک اپ کرواتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی کافی لمبے لمبے شارٹز دیتے ہیں ویسے اس فلم میں گورف کے کریکٹر کو گڑھنے میں اس میک اپ نے کافی ہلپ کی اس کی مدد سے شارک کے چہرے پر موجود فائن لائنز اور رنکلز کو بڑی آسانی سے ہٹا دیا گیا تاکہ پردے پر ان کی عمر بیس کے آس پاس کی نظر آئے ساتھی شارک کے کچھ فیشیل فیچرز میں بھی چینجز کیے گئے ویسے ایسے چھوٹے بڑے چینجز صرف ایکٹر کے فیچرز میں ہی نہیں بلکہ پلین گرین والس والے سٹوڈیو کے لک میں بھی کیے گئے تھے اور وہ بھی کچھ اس طرح دیکھئے ذرا اس گرینڈ سین کی شوٹنگ کیسے کی گئی تھی اس کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کوئی آلیشان کمرہ یا محل نہیں بلکہ ایک سٹوڈیو ہے یہ تو ہوئی پارٹی والے سین کی بات پر انہوں نے تو نقلی ریل گاڑی بھی بنا لی ذرا اس کلپ میں دیکھئے یہ جو ٹرین کے گیٹ پر شارک کو کھڑا دکھایا گیا ہے وہ دراصل اسٹوڈیو کے ایک گرین روم میں شوٹ ہوا ہے دوستو فلم فین کو کامیاب بنانے میں وی ایف ایکس کا بڑا ہاتھ ہے یہ دیکھئے گورف کے کردار کے لیے شارک کی قد کاٹھی میں کیسے چینجز کیے گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیفور والی کلپ میں شارک کے کندھے چوڑے نظر آ رہے ہیں جبکہ ایڈٹنگ کے بعد ان کے شولڈرز جھکے ہوئے اور چھوٹے نظر آ رہے ہیں ایسی ہی ڈیفرینس یہاں بھی نظر آ رہا ہے اس سین میں بھی گرافکس کی مدد سے شارک کی باڈی کو لین اور تھن بنایا گیا ہے اور ان سبھی سینس میں اسی طرح کے چینجز کیے گئے ہیں واقعی گورف جیسے ینگ کریکٹر کو پردے پر نکھارنے میں وی ایف ایکس ٹیم نے خوب محنت کی ہے ان بیفور اور آفٹر کلپس میں آپ کو ریل اور ریل کے بیچ کا انتر اچھی طرح سمجھائے گا شارک کے بالوں سے لے کر ان کی سکن ان سب میں کافی بدلاو ہوئے ہیں شارک کی جو لائن کو سلم بنایا گیا ساتھی ان کی نوز بھی الگ دکھائی گئی ہے اور تو اور ان کے ڈیمپلز بھی چھپا دیے گئے ہیں دراصل اس فلم میں گورف کے کردار کو پردے پر کچھ اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شارک اس کریکٹر کو پلے کر کے بھی شارک جیسے نہ نظر آئیں اور فلم کی ٹیم اس کوشش میں کافی حد تک سکسسفل بھی ہوئی ہے اب ذرا کچھ چیزنگ سینز پر نظر ڈالتے ہیں آپ کلپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سین کو شوٹ کرنے کے لیے شارک نے پہلے گورف کے گیٹ اپ میں یہ سین پورا کیا اور اس کے بعد آریان کے کریکٹر میں پھر سے اس سین کو شوٹ کیا ہے اس کے آگے کے سیکوینسز کی شوٹنگ کچھ اس طرح پوری کی گئی تھی اب ذرا کچھ فائٹ سینز کے بہائنڈ دہ سینز پر نظر ڈالتے ہیں ان سارے سینز کو فلمانے کے لیے ایک نکلی سیٹ بنایا گیا تھا دوستو یہ جو بیلڈنگ جس پر شارک کو بھاگتا ہوا دکھایا گیا ہے یہ بھی فیک ہے دراصل اسے ایک بند سٹوڈیو میں بنایا گیا تھا اسے فلمانے کے لیے ایک ڈمی بیلڈنگ بنائی گئی اور پھر وی ایف ایکس کی مدد سے چینجز کیے گئے حیرانی کی بات ہے نا پردے پر نظر آنے والی یہ پرانی بیلڈنگ اصل میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہے دوستو فلم کے ہر سین میں چھوٹی بڑی باریکیوں کا اچھا دھیان رکھا گیا ہے اب دیکھیں نا بیلڈنگ پر چھوٹے چھوٹے پلانٹس پرانے روڈ وغیرہ بھی وی ایف ایکس کی مدد سے بنائے گئے ہیں جس سے کی سین اور بھی ریل لگے ویسے اب چلتے ہیں فلم کے سب سے انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی اور فلم فین میں شارک کے دونوں کریکٹرز کو پردے پر ایک ساتھ دیکھنا کسی ٹریٹ سے کم نہیں تھا جہاں آریان کے رول میں وہ ظاہر سی بات ہے ان دونوں کریکٹرز کو پردے پر ایک ساتھ اتارنے کے لیے وی ایف ایکس اور بوڈی ڈبل کی مدد لی گئی تھی اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین روم میں گھر کی چھت کا سیٹ اپ کیا گیا ہے اور گھر کے آس پاس کے باقی کے ایریاز کو وی ایف ایکس کی مدد سے کمپلیٹ کیا گیا ہے دوستو ہر سین کے فائنل شوٹ سے پہلے شارک تھوڑا ریہلسر کرنا پسند کرتے ہیں شاید تب ہی تو پردے پر ان کا دیا ہر شوٹ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں شارک اپنے ایکشن شوٹ سے پہلے کیسے فلم ڈیریکٹر سے سین ڈسکرز کرتے نظر آ رہے ہیں دوستو اگر آپ نے مووی دیکھی ہے تو آپ کو یہ بیلڈنگ سے گرنے والا سین ضرور ہی یاد ہوگا اب ذرا اس کی حقیقت دیکھئے دراصل یہ پورا سین ایک سٹوڈیو میں کچھ اس طرح شوٹ ہوا تھا بعد میں اس میں وی ایف ایکس ڈالا گیا تھا تھاکہ یہ سین اور بھی ریل نظر آ سکے دوستو شارک کے بیک گراؤنڈ میں نظر آنے والی لائٹس بیلڈنگ سب کچھ فیک ہے یا یوں کہیں اس سین میں بس شارک ریل ہیں اور باقی سارے ایلیمنٹس ایفیکٹس کی مدد سے کریئٹ کیے گئے ہیں اب بڑھتے ہیں فلم کے ہائی پوائنٹ یعنی سپر سٹار اور ان کے فین کے چیزنگ سین کی آخر فلم کی ٹیم نے ان دونوں کریکٹرز کو ایک ساتھ سکرین پر کیسے پلیس کیا تھا ویسے آپ بہائنڈ ڈا سینز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان بھاگ دوڑ سے بھرے سینز کو کرنے سے پہلے ایکٹرز کو کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے ساتھی سین کو آن پوائنٹ شوٹ کرنے کے لیے کامرامین ٹیکنیشنز کتنی محنت کرتے ہیں آپ ان کلپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہارنس اور گرین سکرین کی مدد سے سین کو شوٹ کیا جا رہا ہے ساتھی گورو بنے شارک کے کلوز اپ سینز کو کچھ ایسے شوٹ کیا جا رہا ہے بھائی ان سینز کو دیکھ کر ماننا پڑے گا کہ ایکٹر بھلے ہی پردے پر دوڑتے بھاگتے دیکھتے ہوں پر بہائنڈ ڈا کیمرہ ان کی پوری ٹیم کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ویسے دوستوں کنگ خان کے سٹیمنا اور ڈیڈیکیشن کی بھی داد دینی پڑے گی اس بھاگ دوڑ والے سین میں کیا غزب کا شوٹ دیا ہے ویسے آپ ان سینز کے دوران شارک کی بیہائنڈ ڈا کیمرہ پرپریشن بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے شارک پیروں میں آئی موچ سے پریشان ہے اور تھرپسٹ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ویسے دوستوں آپ کو فلم فین سے جڑی ایک خاص بات بتا دیں اس فلم کے ایکشن سینز اور سٹنڈز کو پورا کرنے میں ایکشن ڈیریکٹر پروین شیک کے علاوہ فیمس ساؤتھ کورین ایکشن ڈیریکٹر او سے ینگ نے بھی ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کچھ خاص سین کی شوٹنگ کے دوران ان کی مدد لی گئی تھی دوستوں اب آپ کو سپرسٹار آریان کھنہ کے بنگلو کی جھلکیاں دکھاتے ہیں اس فلم میں آریان کھنہ کی وائف کا کردار ولوشا ڈیسوزا نے نبھایا تھا آپ شاروک اور ولوشا کے سینز کی شوٹنگ دیکھ سکتے ہیں ساتھی ان کلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی سین کو شوٹ کرنے سے پہلے شاروک اور فلم ڈیریکٹر منیش شرما ڈسکشن کرتے نظر آ رہے ہیں دوستو فلم کا وہ سین جس میں شاروک آریان کھنہ کی کردار میں ہیں اور روف پر کھڑے ہیں اس کی شوٹنگ اس طرح سے کی گئی تھی اس کے علاوہ فلم میں موجود کچھ اور سینز کی شوٹنگ کے بی ٹی ایس آپ ان کلپس میں دیکھ سکتے ہیں ان سینز کو مینلی ممبئی لندن اور دلی میں شوٹ کیا گیا ہے دوستو اب آپ کو کچھ ایسے کلپس دکھاتے ہیں جس میں شاروک اپنے ہی پرانے سانگز کو اس فلم کے لیے پریکٹس کرتے نظر آ رہے ہیں دراصل شاروک کو اس فلم کی ریکوائرمنٹ پر اپنے ہی پرانے گانوں کو پرفارم کرنا تھا جس کے لیے انہیں جم کر پریکٹس بھی کرنی پڑی یہ دیکھے کیسے اوم شانتی اوم کے دردے ڈسکو کو ریکریئٹ کرنے کے لیے شاروک کو باڈی سوٹ پہننا پڑا تھا تاکہ وہ ایبز والا شوٹ دے سکیں دوستو ویسے فلم میں سینز کو اوثنٹک بنانے کے لیے گرین روم کے علاوہ لال کلا چاندنی چوک جیسے ریال لوکیشن پر بھی شوٹنگ کی گئی ہے اور ان سینز کو سکسیسول بنانے میں جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا وہ تھا ہر سین کی ریہرسل فلم فین کے زیادہ تر سانگز ویبھوی مرچنڈ نے کوریوگراف کیے ہیں ان کلپس میں آپ ایسے کئی بی ٹی ایس دیکھ سکتے ہیں جن میں ویبھوی اور منی شوٹ کو لے کر آپس میں ڈسکشن کرتے نظر آ رہے ہیں دوستو جب شاروک دلی کے محلوں میں شوٹنگ کے لیے پہنچے تھے تو ان کے فینس کا خوشی سے ٹھکانہ نہیں تھا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیسے فینس ان کے گھروں کی بالکنی اور کھڑکیوں سے جھاگ کر شاروک کو گریٹ کر رہے ہیں ویسے ان لوکالٹیز کے علاوہ فلم فین کی شوٹنگ لال کلے کے لوکیشن پر بھی کی گئی تھی تاکہ دلی والی ٹیپیکل فیلنگ اور بھی نکھر کر پردے پر سامنے آئے تو یہ تھے فلم فین کے بہائنڈ دے سینز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد